بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پاک رب ککنگ تو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گروں میں خوش رکھے آبادہ رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کی ہماری ریسپی ہے ہملی اور گھڑ والی کھٹی مٹھی چٹنے یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزدار بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور رمضان میں آپ پکوڑے سموسے اور دہی ملوں کے ساتھ اور ہر قسم کی چارٹس کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی ہمارے چینل پاک عرب کوکنگ کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازم بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں چلیے پھر ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں امڈی ہم نے لے لی ہے تین سو گرام جو کہ ہم نے پیکٹ والی لی ہے آپ کھلی بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے اس کو بھگو کا رکھ دیا تھا اور تین سو گرام ہی ہم نے گھڑ لیا تھا اور اس کو ہم نے پانی میں اس لیے بھگویا ہے کہ گھڑ ہمارا بہت سخت تھا اس وجہ سے تاکہ یہ نرم ہو جائے اور سپائسیز میں ہم نے لے لی ہے ایک کھانے کا چمچ لال مرچ کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون خشک دنیا آدھا ٹی سپون مسالہ اور ایک ٹی سپون ہجوائن ایک ادھا دیکھتے لیں گے اور چھنی کے مدد سے ہم اپنی املی جو ہے وہ چمچ سے پریس کرتے ہوئے اس کا سارا پلپ نکار لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کرتے جائیں گے اور چمچ کی مدد سے پریس کرتے ہوئے املی کا پلپ جو سارا ہم نکار لیں گے اب اسے گرائنٹ کر کے اس کا گھٹلیاں بھی علاق کر سکتی ہیں پلپ ہم نے نکار لیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اپنا گھڑ جو کہ ہم نے پانی میں بھگو لیا تھا اور ساتھ ہی ہم اپنے سپائسیز اس میں ایڈ کر دیں گے چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالے کی گھٹلیاں باقی نہ رہیں اور اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکاتے رہیں گے اور چمچ جو ہے یہ مسلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ نیچے گھڑ جو ہے وہ جلے نہیں آپ چیک کر کے املی اگر زیادہ کھٹی ہو تھا اپنے گھڑ کی مقدار زیادہ بھی کار سکتی ہیں ہمارے املی بہت کھٹی تھی اس وجہ سے ہم نے تقریباً پچاس گرام گھڑ مزید ایڈ کیا ہے اس میں پانچ منٹ پکتے ہوئے ہو گئے ہیں اور ہماری چٹھنی جو ہے یہ گھاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے بھی مزید ہم اس کو پکائیں گے اور مسلسل ہم چمچ ہلاتے رہیں گے تین سے چار منٹ مزید پکنے کے بعد ہماری کھٹی مٹھی املی اور گھڑ والی چٹھنی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہماری چٹھنی گاڑی ہو چکی ہے فلیم ہم نیچے سے بند کر دیں گے اور اپنی املی کو ڈیش اوٹ کر لیں گے تو تیار ہے ہماری بہت ہی آسانی سے بان جانے والی اور بہت ہی مزیدار گھڑ اور املی کی چٹھنی آپ اس ریسپی کو رمضان میں ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کاننلی اس کو شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ تو آج کی ریسپی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر لائک کر آئیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ